تو آخر کار جو سسپنس پیچ دمبرم پر چل رہا تھا لگا لگتا رہے کہ قیاس آرائیاں چل رہی تھی اب سے تھوڑی در پہلے ہی سی بی آئی کی وشیش عدالت کے جج آجے کبار نے اس سسپنس کو ختم کر دیا پانچ دنوں کے ریمانڈ میں پیچ دمبرم کو بھیجا گیا ہے دراصل سی بی آئی اس دوران اپنے ہیڈکوارٹر میں پیچ دمبرم سے پوشتاش کرے گی اور اس دوران تیس منٹ تک ان کے پریوار والے اور تیس منٹ تک پیچ دمبرم کے وکیل ان سے مل سکیں گے یہ پورا معاملہ جب اندرانی مکھر جی کے اس گواہی کے بات سے پھر سے شروع ہوتا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ فنانس منسٹری میں جا کر کے ان کے پتی نے یعنی کہ پیٹر مکھر جی نے اور پھر ان کی اس کمپنی نے جا کر کے جس طریقے سے بیدیشی نیویش کی منظوری کا پورا معاملہ تھا اس میں یہ کہا کہ پیچ دمبرم کی ہی منظوری کے بات میں سب کچھ ہوا لیکن آج کوٹ کے اندر دونوں طرف سے دلیلیں رکھی گئی جس میں کپل سببل سے لے کر کے پیچ دمبرم کے بچاؤں کے لیے جو پوری فوش تھی انہوں نے اپنی طرف سے دلیلیں رکھی پیچ دمبرم نے یہ کہا کہ سبیائی نے دراصل مجھ سے جو جو باتیں پوچھی میں نے جواب دیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کا کوئی بیدیش میں اکاؤنٹ ہے میں نے کہا کہ میرا نہیں ہے اور میرے بیٹے کا اکاؤنٹ ضرور ہے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں کارٹ اس بات کی کی گئی پانچ دنوں کے کسٹڈی کے لیے کیونکہ پیچ دمبرم کہیں فرار نہیں ہونے جا رہے ہیں پیچ دمبرم سبوتوں سے ٹیمپلنگ نہیں کریں گے اس بنیاد پر سی بیائی نے جو پانچ دنوں کے کسٹڈی ماغی تھی اس کا بچاؤ کرتے ہی ہے اور اس کا ڈیفرنس میں عدالت کے اندر اس بات کو پیچ دمبرم کی طرف سے رکھا گیا مگر تمام طرح کی دلیلوں کو سننے کے بعد میں سوری سیٹر جنرل جو کہ سی بیائی کی طرف سے پیش ہوئے تشار میتا ان کی طرف سے جو بنیادی باتیں رکھی گئی اس کے بعد میں قریب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں سی بیائی کی وشش عدالت کے جج نے عجی قبار نے اپنا فیصلہ سنایا اگلے پانچ دنوں تک پیچ دمبرم سے پوشتات سی بیائی کرے گی اس کے بعد میں کیا پوچھ ہوگا جب 26 تاریخ کو دوبارہ سے اس ماملے میں سی بیائی کورٹ کے اندر پیشی کی جائے گی پیچ دمبرم کب تب جا کر کے اسطحیت ساف ہوگے کہ آگے کیا پھر سے دوبارہ ای ڈی بھی اس پورے ماملے میں اپنی کسٹڈی مانگے گی یا پھر انہیں جیوڈیشیل کسٹڈی تو نہیں بھیجائے آئے گا سی بیائی کے فیصلے کا انتظار رہے گا آپ کے ساتھ آتے رہیں گے